اباجان رحمت جن کا احسان ہمارے بال بال پر ہے ہماری سانس سانس پر ہے وہ رسول کی شان دیکھو بدر کے ستر قیدی باندھ کر لائے گئے ہیں آقا نے فرمایا مسجد نبی کے سہن میں ان کو ڈال دو کوئی جیل نہیں تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس قیدی جیل میں نہیں رکھے جا سکتے تھے اور آپ کو بتاؤں یہ میرے نبی کی شان ہے جو مسلمان نہیں تھے ان کو قیدی بنایا تو سرکار نے فرمایا ایک ایک قیدی کو ایک ایک آدمی اپنے ذمہ پہ لے لے اور جو تم کھا وہ اس کو کھلاو جو تم پہناو وہ کپڑے اس کو پہناو لیکن یاد رکھنا بات پہلی رات کی ہے بدر سے واپس آئے مسجد نبی کے سہن میں سب کو بھان کر ڈال دیا گیا توجہ کرنا اور اگر ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں سب مان جاتے ہیں عورتیں نہیں مانتی کہتی ابھی تو بیٹے کی شاندی اس وقت تو جو مل جائے گا مل جائے گا آگے تو نہیں ملے گا سیدہ زینب کی نام لے باؤ خیال کرو بکارن نہ بنو کون دے گا کیا دے گا رہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی پہلی رات بدر کے واپس آنے کے بعد مسجد نبی کے سہن میں بدر کے قیدیوں کو بان دیا گیا تھا اور بان دنے کے بعد اللہ کے رسول بظائر تھک کر اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے تھے تو بدر کے قیدی رسی بندنے کی وجہ سے آہ 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 کر رہے تھے دشمن جو لڑنے آئے تھے صحابہ کو مارنے آئے تھے جب ان کی کراہنے کی آواز سنی حضور آواز دیتے بلال بلال حاضر ہوتے لبے کیا رسول آقا فرماتے بلال ان کافروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو اس لئے کہ ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے ان کے کراہنے کی آواز مجھے بیچین اور بے قرار کر رہی ہے مسلمانوں اگر کافر کراہیں تو رسول اللہ تڑپ جاتے ہیں جب پیتیس سال کی وہ بچی غربت کی وجہ سے جس کو اچھا رشتہ نہیں آتا اس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا بائیک نہیں دے سکتا جب وہ بستر پر بگئے شوہر کے کراتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی آقای کریم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی چین سے سونے والو آپ سے کہتا ہوں یہ دنیا کیا ہے میرے بھائی محنت کی کمائی محنت کی کمائی کبر میں نہیں لے جاؤ گے جہز کے نام پہ بھیک مان کر وہ کیا کبر میں لے جاؤ گے کتنے دن تک کار چلے گی کتنے دن تک بائیک چلے گی کتنے دن تک کیویا چلے گی کتنے دن تک کہ یہ لاکھوں روپیے کی بھیک چلے گی ایک باپ ذمہ داری سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں پیسے دولت جہز لوگے ایک دن وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر رسول اللہ کی امت کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور کی خوشی کی نیت سے کسی قریب کو بغیر جہز کے گھر میں لے آو گے تو رسول اللہ کے کرم کی نظر اٹھے گی تو وہ قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی یہاں بھی خوش رہو گے وہاں بھی خوش رہو گے میری گزارش ہے اگر جھارکن والے جوانوں صرف ناروں کے قاسی ہو تو ہمیں آیا کوئی دن تھنڈا نہیں ہے آپ سے اور اگر عمل کرنے آئے ہو تو اپنے نبی کی خوشی کے لیے جب جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو آج حیم کر لو کہ یا رسول اللہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشیاں ہوگی آپ کی رحمت ہوگی آپ کا کرم ہوگا آپ کی انایتیں ہوگی اور جس پر ان کی انایتیں ہوگی یاد رکھنا انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے اور محبوب خدا دیتے ہیں تو اس کو دینے والا بنا دیں وَا 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 نَعْرَي تَقْبِیرِ نَعْرَي رِسَالَتْ رَحْمَتُ الْلِلْعَالَمِينَ سبر دستی نہیں بولو آج کی اس محفل میں کون جوان حرمت کرتا ہے میرے لئے نہیں امین القادری کیلئے اپنے نبی کی خوشی کے لئے حضور دیکھ رہے ہیں کون ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں سریس دلہن لاؤں گا ساتھ میں کچھ نہیں لاؤں گا سسر اٹھا کر رکھو تاکہ اللہ بھی گوا رہے ہیں فرشتے بھی گوا رہے ہیں حضور گمبد خزرہ سے دیکھ رہے ہیں بغداد سے میرا گاؤںز دیکھ رہا ہے اجمین مولا سے گریب نواز ذرا ہاتھ اٹھا کر رکھیں انقلاب آنا چاہیے جلسوں کا مقصد صرف سیر و تفری نہیں ہے اٹھا کر رکھو فرشتوں کی فیرست میں اپنا نام درج کروالو کتنے لوگ ہیں سب دلہن لاؤں گا جہز ساتھ میں نہیں لاؤں گا سسر دینا بھی چاہے گا وہ کہوں گا تو جب چاہے تیری بیٹی کو دینا شادی کے موقع پر نہیں لوں گا کتنے لوگ ہیں مجھے صرف نبی کی خوشی چاہیے مجھے صرف نبی کی رضا چاہیے یہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ اٹھا کے رکھئے توڑا اوپر اٹھائے ہو سکے تو دونوں ہاتھ اٹھائے ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ گربان جائیں یا اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے اور ان ہاتھوں کا بھرم رکھنا تیری شان کریمی پر ہے یاد رکھنا میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اور نہ میں اپنی سیادت کا اٹھا کے رکھئے نہ میں اپنی سیادت کا جنجنہ بجانے کا آتی ہوں لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اے میری قوم کے جلانوں تم نے میرا دل خوش کر دیا اگر تم مجھے کروڑا روپیے بھی دیتے واللہ میں اتنا خوش نہ ہوتا جو اس پر میں خوش ہوں اس لئے کہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سیکڑو میری قوم کی بیٹیوں کی آبی محفوظ ہو جائے گی یاد رکھنا میرا اس خاندان سے تعلق ہے جس میں نہ سب فاطمہ اور علی پہ جا کر انتہا کو پہنچتا ہے اگر اللہ نے کل مجھے کوئی مقام اتا کیا تو ان جوانوں کی ضرور میں سفارش کروں گا کہ یا اللہ تیرے محبوب کی خوشی کے لیے ان لوگوں نے قوم کی بیٹیوں کی آبیوں بچھانے کا بادہ کیا تھا یہ تو جن کی شادی ہونے والی وہ اب وہ لوگ بڑے لوگ آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں ہاتھ اٹھا کے رکھنا ہے لیکن اب وہ بڑے لوگ جو اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کتنے ہیں کہ میں سمدھی سے کوئی جہاز نہیں مانگوں گا نہ مانگوں گا نہ لوں گا میرے شہر مالے گاؤں کے اندر جب یہ شروع ہوا ایسی شادیاں شروع ہو گئی ہیں لوگوں نے کہا ہم فقیریں کیا نہیں دے سکتے کہا تو فقیریں امیریں تو جان میں بیٹی کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤں گا ہمارے شہر میں سلسلہ شروع ہو گیا ہے جارکنڈ والو اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے بی بی زارہ کی چادر کے سائے میں رکھے رسول اللہ کی چادر کرم کے سائے میں رکھے اللہ جب تک جاند اور سورت نکلتے دوبتے رہے ان ہاتھ اٹھانے والوں کے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرنا لیکن عمل بھی کرنا ہوگا ایک بات آپ کو بتاؤں جزاکم اللہ امشاءاللہ ایک بات آپ کو بتاؤں یا اگر کوئی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات اگر کوئی حضور کی خوشی کے لیے سمجھوتا کر لی اپنی خواہشات سے کرم کیا ہوتا ہے بات پلٹ گئی ناظم صاحب نے اشارہ کیا تمہیں اسی طرف پلٹ گیا لیکن آپ کے بات سنویں دیکھو ایک اور مسئلہ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ بھو رائے لکھو اچھی بات کام نہیں چلے صرف جلسوں میں بولنگے تو کام نہیں چلے بھئی جب مقرر خود جیز لے گا تو پھر کام نہیں بنے گا معاف کیجئے گا خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا دوسر ایسا نہیں چلے گا خود سے شروع کرنا پڑے جیز لے ورنہ ہم کہتے ہیں تم صدروں تم کہتے ہیں ہم صدروں تو تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے میں نے مخلص بننا ہے کیونکہ میری آخرت میں نے درست کرنا ہے ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا ورنہ نہیں تو سب کو کہیں گے نہیں نہیں آپ نہیں کریں اور اس کا نہیں میری بیوی نہیں مان رہی تھی تو جو اللہ کی مرضی کے آگے بیوی کی مرضی کو چلائے پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بیٹھنے کا حق کیونکہ جو اللہ کی مرضی پہ قربان ہو جائے اللہ رسول اللہ رسول زیادہ حق دار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے جس کی بیوی اس کی مرضی کے آگے جاتی ہو تو پھر وہ بندہ پبلک کو کیسے کنٹر جو پیوی کی تربیت نہ کر سکا وہ پبلک کی تربیت کرنے کا کیا حق رکھتا ہے یہ بات میری معذرت کے ساتھ اس لیے پہلے آپ کو ختم کرنا پڑے گا نمبر دو یہ جو ہر ایک بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ہے نا مجھے گوری لڑکی چھے اور لڑکیوں کے دماغ میں مجھے گورا لڑکا چھے اور میرے میار کہ چھے میں ڈاکٹر تو لڑکی بھی ڈاکٹر لڑکی ڈاکٹر تو لڑکا بھی ڈاکٹر یہ نہیں ایک بات سیاد رکھنا آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھو تک کرنا پڑے گا ایک بات اپنا میار کیا ہے توجہ بسیر میں بات مکمل کروں گا لیکن سن لیں دل کے درد ہے انوان بدل گیا اپنا میار کیا ہے ڈاکٹر ٹیچر انجن یہ سب اپنی جگہ عزت والے ہیں ہمارا میار ایک ہی ہے ایمان والا بس جی جی اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر کی ڈگری ٹیچر کی ڈگری انچینئر کی ڈگری ماسٹر کی ڈگری پائلٹ کی ڈگری لائر کی ڈگری بیرسٹر کی ڈگری سب قبر کے باہر رہے گی ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی اور یہ وہ ڈگری ہے جو جنت تک لے جائے گی اور ایمان کی ڈگری جو قبر میں لے جائے میرے امام کہتے ہیں جو ایمان کی ڈگری قبر تک لے جائے گا تو فرشتے بھی اس کا عزت کریں گے احترام کریں گے کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے کالا ہو گورا ہو کالی ہو گوری ہو ایک بات یاد رکھنا میں نے بہتوں کو میرے دوست تو ایسے ہیں جو میری بچپنے میں بڑے خوبصورت تھے ابھی وہ مجھے اتنے اچھے نہیں دیکھتے پیٹ بڑا ہو گیا موٹے ہو گئے اور جو وہ داتوں میں بھی گیپ ہو گیا پہلے نہیں تھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا ایسا ہے اس کے بعد کچھ لوگ اس وقت تو اچھے نہیں دیکھتے تھے ابھی بہت اچھے دیکھتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ صحت بدلتی ہے کوئی ضروری نہیں اٹھانہ سال کی عمر میں جو جیسا دیکھے وہ چالیس سال کی عمر میں بھی ویسا ہی دیکھے ایسا ضروری نہیں اس لئے کالا گورا چھوڑو حسن کیا ہے اصل حسن رسول اللہ کی وفاداری ہے اس سلسلے میں خدیث سن لو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے مدینہ منورہ میں ایک صحابی ہے جن کا رنگ پکا ہے حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنی خواہشات سے جو سمجھوتا کر لے حضور اس کو کتنا نوازتے قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بھی مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں بے شک میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں میری بچیوں اگر زیادہ پڑھ لیا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بھی پڑھا لکھا چاہیے نہیں ملے گا پڑھا لکھا یہ دین حضور کا گھر ہے دین ایک کانفرنس ہے نا یہ حضور کا گھر ہے جو دین میں ہے وہ حضور کے گھر میں جو دین میں وہ حضور کے قلعے میں ہے جو دین میں وہ حضور کی پناہ میں ہے حضور کا گھر چھوڑ کے مجھ جاؤ یاد رکھنا آقا کا گھر چھوڑ کے مجھ جاؤ جو حضور کا گھر چھوڑ کے جائے گا یہاں بھی زلیل ہوگا وہاں بھی زلیل ہوگا ایک لخنو والا چھوڑ کے گیا کتے بھی نہیں پوچھ رہے اسے آج بھیگ مانگ رہے ہیں تو کہ اس کو بھیگنے میں تیار نہیں میرے امام کے دو مصرے یاد آتے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں حضور کا در چھوڑ کے مجھ جاؤ دو کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گا لوگ آتے جاتے رہیں گے حضور کے قدموں میں پڑھے بیٹیوں سے کہتا ہوں کتنا ہی پڑ لو سمجھو تک مل گیا دگری والا تو اچھا نہیں ملا بس مومن دیکھو ایمان والا ہے کافی ہے بس چمریاں مت دیکھو چمریاں بھی اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے یاد رکھنا تو ایک صحابی تھے اب صحابی کو ہم کالا تو نہیں کہتے کیونکہ ہمارا پورا مسلک مسلک ہے اس کو محبت ہے عدب ہے لیکن ان کا رنگ پکا تھا اب سمجھ گیا آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں رنگ پکا تھا اور حضور علیہ السلام ان سے اکثر مزاق فرماتے تھے جیسا کہ حضور علیہ السلام کی شان حضور علیہ السلام بہت مسکر آتے تھے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس بڑے اس تبسل کی عادت پر لاکھوں سلام یہ اسٹیٹ پر مولٹکانے کی بیدت چودمی صدی کے بعد شروع ہوئی ہے ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل تھا صحیح ہے ہر بزرگ زندہ دل خوش دل تھا ابھی مولٹکا کر کے بیٹھنے کو لوگ تقوی سمجھ گئے یہ کوئی تقوی نہیں فاروق اعظم کے دور میں ایک بندہ گردن جھکا کے بیٹھتا تھا فاروق اعظم نے اس کی گردن پر مکہ مارا اور فرمایا ریاکار تقوی گردن میں نہیں ہے دل میں ہے گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا تقوی دل میں رہتا ہے تو اس لیے توڑا ریاکاری سے بھی ہم بچے ہیں بارحال حضور کی عادت تھی مزا کرنے اگر یہ عنوان چھیڑے تو بڑا مزا آئے گا لیکن وقت نہیں ہے حضرت تشریف لانے والے ہیں اور میں اپنی گفتگو سمیٹھ لو تاکہ بات پوری ہو جائیں حضور علیہ السلام کی عادت تھیل سے مزا ان کے ہونٹ موٹے موٹے دانت بڑے بڑے رنگ ان کا پکا تھا ایک دن آقا نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا تو شادی نہیں کرتا تو اتنا بڑا ہو گیا انہوں نے عرض کیا ارسل اللہ میرے ماں باق آپ پہ قربان مجھے کون بیٹی دے گا یہاں کے مدینے کے لوگ مالدار ہیں اور وہ لوگ گہر مدنی کو بیٹی نہیں دے مدینے والے گہر مدنی کو یہ دور تھا پہلے مدینے والے گہر مدنی جب ہجرت کر کے لوگ آنے لگے تو مدینے والوں نے یہ رسم توڑ دی پھر وہ مہاجرین کو دینے لگے پھر لوگ اسی نیت سے بھی کچھ لوگ آنے لگے کہ چلو وہاں شادی ہو جائے گی تو پھر وہ روایت بڑی مشہور بخاری شریف کی پہلی حدیث اور اس کی تفصیل آپ سنتے ہیں افتتائے بخاری کے اندر تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون دے گا میرا رنگ تو دیکھیں نا آپ میرے ہونٹ دیکھیں میرے داند دیکھیں میرا خود کا مکان نہیں ہے یہاں کے لوگ خوشحالے مالدار ہیں خجوروں کے باغیں ان کے درکت ہیں بیٹیاں خوبصورت ہیں اب میرے آقا کی شان اللہ اللہ حضور نے پھر کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا وہ رو پڑے پہلی تو انہوں نے جواب دے دیا دوبارہ کہا رو پڑے اور میرے آقا کی یہ شان ہے حضور علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سی جب دیکھ رہا ہے کہ وہ رو رہے ہیں روتے ہوئے دیکھا حضور تڑپ گئے اور دریائے کرم جوش میں آیا سر بالی انہیں رحمت کی عدہ لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے ان کی ظلفے نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے عبرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے اللہ ہوا کر کریم آقا نے جب ان کو روتے دیکھا فرمایا روتے ہو حضور مجھے کون بیٹی دے گا دریائے کرم جوش میں آیا فرمایا جا وہ فلاں فلاں ہے نا اس کے گھر میں سب سے خوبصورت بیٹی ہے مدینے کی جا اور جا کر اس سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکا تیرے ساتھ کر دے رشتہ تیہ کر دے میرا حکم ہے توجہ بہنوں کی بچیوں کی خاص توجہ خود کا گھر نہیں رنگ ایسا ہونٹ ایسے دانت ایسے اور ادھر حسن کی ملکہ آقا کا حکم کہہ دو اس سے جا کر اپنی بچی کا رشتہ تیرے ساتھ تائے کر دے اور بتانا کہ میں نے حکم دیا حضور مگر مگر کتنی جاؤ اس کو میرا حکم سناو اور جب وہ ہاں کرے تو میرے پاس آؤ میں خود تمہارا نکا پڑھاؤں گا اللہ ہو اکبر دوڑے دوڑے گئے آج تو بھاگ جگے نصیب کھلے میری بگڑی بن گئی ایک اشارہ عبرو سے بات بن گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاک نقل تمنا ہری ہو گئی اللہ ہو اکبر گئے دستک دی اندر سے آواز آئی کون فولان دروازہ کھلا بات کیا شروعات کیسے کریں کہا آقا نہیں آپ کو سلام کا ہے حضور نے مجھے سلام کا ہے سبحان اللہ کوئی اور بات سلام کا ہے ہاں اور کوئی بات سلام کا اور کوئی بات آپ کی بیٹی کا رشتہ بھیجائے کس کے ساتھ میرے ساتھ اوپر سے نیچے تک دیکھا اور حسن کی ملکہ خوبصودت بیٹی کا سراپا اور ان کا مستقبل آنکھوں میں گھوم گیا ایک پکے رنگ موٹے موٹ بڑے دانت بغیر مکان بغیر کاروبار کے ایک انسان کے ساتھ بیٹی کا مستقبل بان دوں بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دوں ہاں کروں گا تو بیٹی کو کیسے مناؤں گا فورا ایمان نے جھنجوڑا اور اگر نہ کروں تو ایمان جانے کا خطرہ حضور کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجی دوں نہ نہ ہاں کرتا ہوں تو بیٹی کو کیسے مناؤں نہ کرتا ہوں تو اللہ کو کیسے مناؤں سکوں گا اسی پشو پیش میں رکو رکو اپنی بیوی سے مشورہ کرلو ہاں کریں کہ نہ بیوی کے پاس آئے دیکھو ایسا ایسا رنگ ایسے ایسے ہونٹ ایسے ایسے دا مگر حضور کا حکم ہے حضور کا حکم ہے دونوں پریشان ہاں کرتے تو بیٹی کو کیسے مناؤں نہ کرتے اللہ کو کیسے رازی کریں ایسے میں دونوں پشو پیش میں تھے بیٹی آئی باپ اور ماں کا دامن پکڑا بیٹی اس دور کی بیٹی رسول اللہ کی وفادار بیٹی حضور کی امت کی وفادار بیٹی اس امت کی عبرو بیٹی کیسے بیٹیاں تھی وہ ناز ہے ان بیٹیوں پر قیامت تک مسلمان ان بیٹیوں پر ناز کرتے رہیں گے میری بیٹیوں کی توجہ چاہتا ہوں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں ماں باپ کو کہا امی بابا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کوئی گوھر کرنے کی ضرورت نہیں بس بات اتنی ہے نا آقا کا حکم ہے آنے والے کو مت دیکھو دیکھو بیٹیوں کی فکر آنے والے کو مت دیکھو بھیجنے والے خدا کے محبوب کو دیکھو بابا تیری بیٹی کتنی خوشنصیب ہے کسی کا رشتہ ماں تیہ کرتی ہے کسی کا رشتہ باب تیہ کرتا ہے کسی کا رشتہ دادا دادی تیہ کرتی ہے تیری بیٹی کا رشتہ حبیبِ خدا نے تیہ کیا ہے محبوب ایلا نے تیہ کیا ہے اللہ کے محبوب نے تیہ کیا ہے انہیں پہ چھوڑ دو اب وہ بیٹی کہتی ہے سارے گم کے کڑوے گھوٹ پھیلوں گی رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی میں گھر میں نہیں درختوں کے سائے میں جی لوں گی لیکن جان ایمان کو ناراض نہیں کر سکتی میں مالتار باپ کی بیٹی بدن پر پیون والے کپڑے لگار کر کے زندگی گزار لوں گی حضور کو ناراض نہیں کر سکتی ان کی خوشی میں ہر خوشی ہماری ہے وہ خوش ہے تو سب خوش ہے جاؤ بابا کہہ دو اس سے کہ ہم نے ہاں کر دیا ہے اللہ اللہ پھر ہاں ہو گیا نکاح حضور نے پڑھایا جب رخصتی کا وقت آیا تو اللہ کے رسول نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تو نے میری خوشی کا خیال کیا نا خدا تجھے آباد انایت کا جوڑا اجابت کا سہرا تلہن بن کے نکلی دعا اے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناس سے جب دعائیں محمد آقا نے تو جس کی نظر اٹھنے پہ قبلہ بدل جاتا ہے اس کی دعاؤں سے تقدیر نہ بدلے گی بغیر گھر کے بغیر کاروبار کے پکے رنگ کے شوہر کے ساتھ اس لئے نکاح ہو رہا ہے حضور کی خوشی حضور خوش ہو جائے آقا نے دعا دی خدا تجھے آباد رکھیں چند ہی دن گزرے واللہ حدیث اٹھا کر پڑھے کتاب میں میں نے تو بطور مفہوم علامہ عرشد القادری کے لب و لہجے میں پڑھا دیا لیکن یہ بات یاد رکھیں اصل حدیث کی کتاب کی طرف رکھ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا چند ہی دن گزرے تھے حضور کی دعا آباد رہنے آباد رہنے کی حضور کی دعا خود کا مکان ہوا خود کا کاروبار ہوا وہ میاں بیوی اتنے مالدار ہو گئے کہ مدینہ منورہ میں عورتیں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ پورے مدینے میں اگر کوئی پیسہ خرچہ کرتا ہے تو وہ دونوں میاں بیوی خرچہ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا یہ صرف حضور کی دعا کا اثر تھا میں بھی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر نباہ کر لو کسی گریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں نباہ کر لو کسی پکے رنگ کے آدمی کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں آپ سے بھی کہتا ہوں نباہ کر لو کسی گریب کے ساتھ حضور خوش ہو جائیں تو میرے بھائیو حضور کی دعا ملے گی ساتھ سسر کی بھیگ والے جہے سے اچھا ہے کہ دامن میں رسول اللہ کی دعا مل جائے جس کے دامن میں حضور کی دعا ہے اس کے دامن میں کیا چیز کی کمی ہے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ کھالی غیر بھی جایا نہیں کرتے ارے اوہ نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے آؤ اہد کرو ہم قوم کی بیٹیوں کی عبرو بچائیں گے قوم کی بیٹیوں کی عزت بچائیں گے لیکن سیب ناروں سے نہیں سیب جلسوں سے نہیں جو ہم نے وعدہ کیا ہے جیز نہیں لیں گے سیدھی سادھی کوئی بھی لڑکی دیندار ہوگی پرائیریٹی دین کو دیں گے ایمان کو دیں گے اور قوم کی بچیاں بھی